ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک چڑیا رہتی تھی اور ایک چڑا رہتا تھا دونوں بہت خوشی خوشی جنگل میں رہتے تھے ایک دن چڑیا نے کہا آج ہم چچڑی بناتے ہیں میں ڈال کا دانا لاتی ہوں تم چاول کا دانا لاؤ یہ کہہ کر دونوں اڑ گئے اور ڈال کا دانا اور چاول کا دانا لے آئے گھر آ کر چڑیا کھانا بنانے لگ گئی چڑا آیا اور کہنے لگا میں باہت جا رہا ہوں جلدی آ جاؤں گا ٹھیک ہے آتر ہوئے پانی بھی لے آنا یہ کہہ کر چڑا باہت چلا جاتا ہے اور چڑیا کھانا بنانے میں مصروف ہو جاتی ہے تھوڑی ہی دیر میں کھچڑی بن کر تیار ہو جاتی ہے چڑیا کو بہت بھوک لگی ہوتی ہے اس سے برداشت نہ ہوا اس نے کھچڑی کھانا شروع کر دی چڑیا کو کھاتے کھاتے پتا نہ لگا کہ اس نے ساری کھچڑی کھا لی ہے ساری کھچڑی کھانے کے بعد چڑیا کو خوش آیا کہ میں نے چڑے کے لیے تک کھچڑی رکھی نہیں ابھی سوچ رہی تھی کہ اچانک چڑا آ گیا کہنے لگا چڑیا جلدی سے کھچڑی لے آؤ مجھے بہت چھدید بھوک لگ دیا ہے اوہ کھچڑی کھچڑی تو میں نے ساری کھا لی بہت مزے کھچڑی چڑے کو بہت غصہ آیا چڑے نے چڑیا کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا چڑے نے چڑیا کو مارا جس سے چڑیا اپنے گھر کے نیچے کیچڑ میں جا گئی چڑیا کے پر بھیگ چکے تھے اور انہیں پا رہی تھی ساتھ ایک شیر سو رہا تھا جو بھوکا تھا چیر کی آن کھلی اس نے چڑیا کو دیکھا اور کہنے لگا آج جکار کے لیے کچھ اور نہ سہی تو چھوٹی چڑیا ہی سہی اسے پکڑ کر کھا جاتا ہوں شیر آگے بڑھا وہ چڑیا کو پکڑ لیا شیر چڑیا کو کھانے والا تھا کہ چڑیا بولی نا 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 مجھے ایسے مت کھاؤ شیر بولا کیوں میں تم کو ایسے کیوں نہ کھاؤں کیونکہ مجھے اوپر کیچے لگی ہوئے پہلے دو تو لینے دو شیر نے سوچا کہ یہ تو صحیح کہہ رہی ہے میں گندی چڑیا کیوں کھاؤں شیر نہر کے پاس گیا اس نے چڑیا کو دھویا شیر جیسے چڑیا کو کھانے لگا چڑیا بولی نا 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 شیر مجھے ایسے مت کھاؤ کیوں اب تو میں نے تمہیں دھو لیا ہے اب کیوں نہ کھاؤں میں پانی میں بھیگی ہوں پہلے مجھے دھوپ میں رکھ کر سکھا لو پھر مجھے تم کھا لینا یہ تو صحیح کہہ رہی ہے میں پانی سے بھری ہوئی چڑیا کو کیوں کھاؤں اس سے تو میرے پیٹ میں چڑیا کم اور پانی زیادہ ہوگا شیر نے چڑیا کو دھوپ میں رکھا جیسے ہی شیر نے چڑیا کو دھوپ میں رکھا جب چڑیا سوک گئی شیر آگے بڑھا اور چڑیا کو کھانے لگا چڑیا فورس سے اڑ گئی اور کہنے لگی ہاں 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 بیوکپ شیر تم مجھ سے اتنے بڑے ہو اور میں تم سے اتنی چھوٹی لیکن پھر بھی میری اکل تم سے بڑی ہے میں تو چلی اپنے گھر چڑیا اپنے گھر آئی اور چڑے سے معافی مانگی چڑے نے بھی اس کو معاف کر دیا اور وہ خوشی خوشی دوبارہ رہنے لگ گئے بچوں ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطی پر معافی مانگ لینی چاہیے اور جب کوئی مصیبت آئے تو اپنی اکل کا استعمال کرنا چاہیے موسیقی